خواہدین حضرات انفیکشن کنٹرل سوسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگائی کے لیے اور آپ کو حادثات سے بتانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے حادثات جو ہیں وہ بھی روزمرہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں گرنے کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے جو کہ عام حالات کے اندر بعض دفعہ بہت سیریس کنڈیشن بن جاتی ہے اور اس میں امواد بھی واقع ہو جاتی ہیں گرنے کی وجہ سے تقریبا گرنے کی وجہ سے جو امواد ہوتی ہیں وہ سیکنڈ لیڈنگ وجہ ہے لیڈنگ کاز ہے ایکسیڈنٹل اور ان انٹینشنل انجریز کا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں امواد واقع ہوتی ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ ہر سال تقریبا چار لاکھ چوبیس ہزار افراد کی موت واقع ہو جاتی ہے گرنے کی وجہ سے اور پوری دنیا میں یہ جو امواد ہیں یہ زیادہ تر جو ہے لو انکم اور میڈل انکم کنٹریز میں ہوتی ہیں جو کہ ایٹی پرسنٹ کیسے جو ہیں گرنے کی وجہ سے امواد جو ہوتی ہیں وہ لو اور میڈل انکم کنٹریز میں ہوتی ہیں بڑے لوگ جو سکسٹی فائیو ایئرز کی عمر سے زیادہ ہیں وہ اس کا شکار زیادہ ہوتے ہیں اور ان میں یہ امواد ہی شرابی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کی ہٹیاں بربری ہو جاتی ہیں آسٹی پروسس ہو سکتا ہے اور اس کے وجہ سے جیسے گرنے کے مسائل ہوتے ہیں اس میں انجریز ہو جاتی ہیں اور بون یا ہٹیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس دوران انفیکشن ہو جائے یا کوئی اور مسائل آ جائیں تو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے تھارٹی سیون پائنٹ تری ملین جو گرنے کے حادثات ہیں اس میں کافی جو ہیں وہ اچھے خاصے جو ہیں وہ کافی سیریس ہوتے ہیں جن کے لیے میڈیکل انٹینشن ان اٹینشن ضروری ہو جاتی ہے ہر سال اتنے بڑے حادثات ہوتے ہیں یعنی کہ جیسے ہم نے فیگر بتائی تھارٹی سیون پائنٹ تری ملین گرنے کے حادثات پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کو میڈیکل انٹینشن اور ہاسپیٹل کی ریکائیمنٹ ہوتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ پریونشن اسٹریٹیجیز اپنائی جائیں جو بھی گرنے کے مسائل ہیں اور جس جگہ پر بھی یہ مسائل ہوتے ہیں ان کو احتیاطی تدابیر سے رکا جا سکتا ہے اس کے لیے تعلیم کے ذریعے ٹریننگ کے ذریعے انوائرمنٹ کو سیف بنا کر اور خاص طور پر جو یہ ریسرچ کی جاتی ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں یہ حادثات کے سبب بن رہی ہیں ان سب کے سامنے رکھتے ہوئے گرنے کے حادثات کو رکا جا سکتا ہے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور لوگوں کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے موسیقی